موکھی منتری سکھویندر سنگھ سکھو کے باپس لوٹنے کے بعد اس پر پریزنٹیشن دی جائے گی اس کے بعد کیبینیٹ میں یہ فیصلہ کرویا جائے گا اس کی وجہ بھی بیت بی بھاگ نے بتائی ہے راج میں اوپی ایس کو لاغو کرنے کے لیے بیت بی بھاگ نے چار بکلپ تیار کی ہیں ان میں راجستان، چھتیسگڑ اور پنجاب کے فارمٹ ہیں ساتھ ہی چوتھے بکلپ کے روپ میں انپی ایس سے اولڈ پینشن میں جانے کے بعد قرآن کرمجاریوں کے لیے اولڈ پینشن میں پینشن کی شرطوں میں بدلاف کرنے کی ضرورت بھی بتائی جا رہی ہے یدی ایسا کرنا پڑا تو یہ پینشن رولز میں سنشودھن کا معاملہ ہوگا سب سے پہلا بکل پنجاب سرکار دورہ لیے گے فیصلے کا ہے جس میں اولڈ پینشن کو لاغو کرنے کے ادھی سوچنا جاری کر دی جائے اور سکیم پاد میں بتائی جائے اس سے سرکار کو اس فیصلے میں سب سے مشکل سوال کا جواب ڈھونے میں سمائے مل جائے گا یہ سوال ہے کہ بھارت سرکار کے مادھیم سے مارکٹ میں لگے ہیماچل کے چھہتر سو کروڑ روپے کا کیا ہوگا اس سکیم سے ایک طرفہ ڈسکنٹینیو کرنے پر اس راشی کا ادھکتر حصہ ضبط ہو سکتا ہے دوسرے وکلپ کی طور پر راجستان کا اولڈ پینشن فارمولا ہے جس میں این پی ایس کنٹریبیوشن کو ایک دم بند کر جی پی ایف خاتہ کھولنے کا پرابدھان ہے موکھی منتری سکھو اس وکلپ کو ہی اپنانا چاہتے ہیں لیکن پہلے دور کی بات جیت میں مد بی بھاگ نے اس کے ذوخی میں بتا دی ہیں پھر ایک وکلپ ایک کوپس بنانے کا ہے جس میں این پی ایس کے کرمچاریوں کو اولڈ پینشن زیادہ لاب دینے کے لی ریٹائرمنٹ پر اترکت بیتی مدد دی جائے گی اس سے اب تک کنٹریبیوشن کے طور پر بھارت سرکار میں گیا پیسہ بھی حادثی نہیں جائے گا دیش میں کچھ راجی سی فارمولے پر کام کر رہی ہیں ایک بکلپ یہ بھی ہے کہ این پی ایس کو اولڈ پینشن میں لینا ہے تو اولڈ پینشن کے یہ دس سال سیوہ کی انیواری شرط کا کیا ہوگا سرکاری سیکٹر میں بہت سے کرمچاری ویسے ہیں جو پانچ سال سے زیادہ کی انیوارن سیوہ کے بعد ریگلر ہوئے ہیں اور ان کو ریگلر سربس کے دس سال پورے نہیں مل رہے ہیں اب کرمچاریوں کے لیے راجی سرکار اولڈ پینشن لاغو کر دے گی تو آئی ایس افسروں کا کیا ہوگا کیونکہ نئے فارمٹ میں ہیوانچل پردیش پرشاشنک سیوہ کے ادھکاریوں کو تو اولڈ پینشن مل جائے گی لیکن آل انڈیا سربسز میں نہیں ان سارے سوالوں کے جواب اب مکھے منتری اور کیبنیٹ کے سامنے ہونے والی پریزنٹیشن سے ملیں گے راجی میں بیت بیبھا کے دھکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں سکھو اندر سنگھ سکھو نے نردیش دیئے تھے کہ ایک کٹ آف ڈیٹ بنا کر کنٹریبیوشن بھارت سرکار میں بھیجنا بند کر دی جائے اور اولڈ پینشن کو لاغو کر دیا جائے انہوں نے دو ہزار وائیس سے دو ہزار ستائیس کے بیچ ریٹائر ہونے والے کرمچاریوں کی سنگھے کیدھار پر دینداری اور کیلکولیٹ کرنے کو کہا تھا ہیمالچل میں بھرتمان میں ایک دشملہ و ایک آٹھ لاک کرمچاری نیو پینشن سکیم کے دائرے میں ہیں ان کی این پی ایس کنٹریبیوشن کے طور پر ہر سال راجی سرکار 35 کروڑ بھارت سرکار کو دے رہی ہے جسے این ایس ڈی ایل منیج کر رہا ہے اس میں چودہ فیزی کے حساب سے 952 کروڑ راجی سرکار کا یوگدان ہے جبکہ 683 کروڑ 10 فیزی ڈیڈکشن کے حساب سے کرمچاری جمع کرتے ہیں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اور بڑی خبروں کے لیے بنے رہیں نیو سپر بھارت کے ساتھ